ہمیر آس کچن کو سبسکرائب کریں اور سب سے پہلے ہماری ریسپیز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کلک کریں اسلام علیکم ویلکم ٹو ہمیر آس کچن میں ہوں حارس اور آج ہم آپ کو چکن ونگز سے پلاو بنانا سکھائیں گے اور یہ والا پلاو ہم رائز کوکر میں بنائیں گے تو چلیں آپ کو سکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بناتے ہیں پلاو بنانے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے یہ مسالے کی چیزیں ہیں یہ یخنی بنانے کے لیے چیزیں ہیں چکن ہیں اور چاہل ہیں آٹھ سو گرام ہم چکن ونگز استعمال کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ چکن ونگز ہی استعمال کریں چکن کی جگہ آپ گھوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں مٹن جو ہوتا ہے دو گلاس ہم استعمال کر رہے ہیں باسمدی چاہل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا گلاس ہم نے استعمال کیا تھا یہ ایک بڑا گلاس ہے جس ہم نے ان کو میجر کرنے کے لیے استعمال کیا تھا یخنی کے لیے ہمیں چاہیے دو ٹی سپون سالٹ ایک ٹی بل سپون بلیک پیپر تین عدد کڑی پتہ تین بڑی الائچی تین سے چار انچ کی دال جین کی سٹک یعنی کی سینیمن سٹک دو ٹی بل سپونز کیومن سیڈ یعنی کی زیرہ دس عدد ہم گلووز استعمال کر رہے ہیں یعنی کی لانگ چار ٹی بل سپونز کرینڈری سیڈز یعنی کی سوکہ دھنیا دو عدد سٹار انیز یعنی کی بادیان کا پھول ایک عدد سابود گارلک استعمال کریں گے اس کو چھیلنا نہیں ہے ایسی رکھنا ہے اور ایک عدد انین یعنی کی پیاز یہ بھی نہیں چھیلنا میڈیم سائز دونوں آگے چلتے ہیں مسالے کی طرف ایک ٹی بل سپونز گارلک پیس استعمال کریں گے دھائی ٹی بل سپونز چاہیے گرم مسالہ یعنی کی ٹو این اہ آف ٹی بل سپونز اف گرم مسالہ اس کی ویڈیو ریسیپی ہم رائیٹ کانڈر میں لنک کر دیتے ہیں ایک میڈیم سائز چاپڈ ٹومیرو اور ایک میڈیم سائز چاپڈ انین اور کوکنگ اگل چاہیے ایک پریشور کوکر میں ہم چکن ڈال دیں گے اور دس کپ ہم پانی ڈال دیں گے یعنی کہ ٹین کپس اف وارٹر اور جو یخنی چیزیں ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے پیاز سابوت اور لیسن کالی مرچیں دال چینی کی سٹیک لانگ نمک سوکہ دھنیا زیرہ پادیان کا پھول کڑی پتہ بڑی لائچے اور اس کو اب ہم نے پریشور دے دینا اور اگر آپ کے پاس پریشور کوکر نہیں ہے تو کسی بھی آپ دیچکے میں اس کو بنا سکتے ہیں پریشور کوکر سے بس کام جلدی ہو جائے اور جب چکن اچھی طرح گل جائے گا تب تک ہم اس کو پکائیں گے پریشور کوکر میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں چکن پر ڈیبینٹ کرتے ہیں جو آپ یوز کر رہے ہیں دوسری طرف چلتے ہیں چاولوں کی طرف چاولوں کو ہم نے اچھی طرح دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد ہم نے ان کو نیم گرم پانی کے اندر بھگو کے رکھ دینا دس سے پندرہ منٹ کے بعد چکن جو ہے وہ ہم چیک کر لیں گے ایسے پریشور کوکر کا آپ تھنڈے پانی کے نیچے رکھیں گے تو پریشور جلدی ختم ہو جائے گا اندر اس کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں ہاتھ سے آپ چیک کر لیں دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے وہ گل گیا تو بس اب نیکس ٹیپ کے طرف چلتے ہیں اس میں سے لیسن اور پیاز ہم نکال دیں گے یہ ہم نے استعمال نہیں کرنا یہ پھینک دیں گے ہم اور باقی جو چکن ہے وہ بھی ہم نکال لیں گے اور یہ جو یخنی ہے اس کو ہم نے چھان لینا ہے اب ہم چلتے ہیں مسالے کی طرف ہائی ہیٹ پہ ہم پیاز ڈال دیں گے ساتھے ساتھ نو ٹیبل سپونز کوکنگ آئل اور ساتھے ساتھ لیسن ادرکی پیسٹ ان دونوں چیزوں کو ہم نے اچھی طرح پکا لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایسا کلر آنا چاہیے جب پیاز کا ایسا کلر ہو جائے گا تو پھر اس میں آپ نے آدھا کب پانی ڈال دینا ہے اور ساتھے ساتھ ٹومیروز بھی ڈال دیں گے گرم مسالہ اور اچھی طرح ان چیزوں کو ہم پکا لیں گے جب ٹومیروز جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے گا مسالے میں تو پھر ہم اس میں چکن ڈال دیں گے یہ وہی چکن ہے جو ہم نے یخنی میں استعمال کیا تھا تو اس کو اچھی طرح اب ہم مکس کر لیں گے تاکہ چکن کے اندر اچھی طرح مسالہ چلا جائے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے چکن کو اچھی طرح بھون لینا ہے اور دس سے پندرہ منٹ بھوننے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینی ہے یخنی تین کلاس ہم ڈال دیں گے اس میں یخنی یہ وہی کلاس ہے جسے ہم نے چاونوں کو ناپا تھا جو ہم نے دس کپ پانی استعمال کیا تھا یخنی بنانے کے لیے اسے تقریباً تین کپ یخنی نکل آتی ہے مگر ہم نے صرف تین کپ استعمال کرنی ہے اس میں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم ہائی ہیٹ پہ پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد اور پھر یخنی کو ہم رائس ککر میں ڈال دیں گے ہم رائس ککر استعمال کریں پلاو بنانے کے لیے کچھ رویسٹ آئی تھیں اس لیے ہم وہ سکھانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس رائس ککر نہیں ہے اور آپ سادھی دیچکی میں اس کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ریسپی ویڈیو ہم رائٹ کورنر میں لنک کر دیتے ہیں ماہ سے آپ طریقہ دیکھ رہے ہیں رائس ککر میں یخنی دالنے کے بعد ہم اس میں چاول ڈال دیں گے اور چاولوں کو جس پانی میں ہم نے بگویا ہوا تھا اس کو ہم نے ساتھ نہیں ڈالنا صرف شابلوں کو ہم ایٹ کریں گے اس ٹیپ میں آپ یخنی میں نمک بھی چک سکتے ہیں اگر اور نمک کی ضرورت ہے تو آپ اس میں اور ایٹ کر لیں اور پھر رائس ککر کو ہم اوپر سے ڈھکن دے دیں گے ہمارا جو رائس ککر کا ڈھکن ہے وہ ذرا ٹائٹ نہیں اتنا تو اس لئے ہم اس میں فائل پیپر اوپر سے چڑھا رہے ہیں اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اب ویسے ہی اوپر سے رائس ککر کو ڈھکن دے دیں رائس ککر جو ہے آن ہو گیا ہے اور یہ جب لائٹ اس کی بند ہو جائے گی اس کا مطلب ہے چاول جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور جب چاول پک جاتے ہیں تو رائس ککر کی لائٹ جب بند ہو جاتی ہے پھر بھی اندر چاول گرم ہونے کیلئے ایک ہیٹر اس میں چلتا ہے تو اس کا آپ پیچھے سے سپلائی نہ ہوتا رہے ہیں چاول پھر گرم ہی رہتے ہیں جب آپ اس کو سرف کر رہے ہیں رائس ککر جو ہے بند ہو گیا ہے دیکھتے ہیں کہ کیسا بنایا ہے پلاو اس میں اور پھر بہت ہی مزدار پلاو جو ہے چکن ونگز کا وہ تیار ہے اور ان کو اب آپ سرف کر لیں پلاو کے ساتھ آپ پودینے کی چھٹنی بھی سرف کریں اس کی بھی ویڈیو ریسیپی ہم رائٹ کورن میں لنک کر دیتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنے فرنز این فیملی کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہے تو نیچے لائک کا بٹن ہے کو کلک کرنا نہ بھولیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ